موسیقی اب یہ وقت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہمانی جو شناخت ہے ہم جس جن کی طرف اپنے کو لوڑتا ہوا دیکھتے ہیں خصوصیت کے ساتھ میں بہت ہی تاہیر و پاکیزہ جذبات کی ترجمانی کے لیے دعوت کلام دینے جا رہا ہوں باہر کے ملکوں میں بھی گئے ہیں اور ہندوستان میں تو ان کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ بہت کافی لوگ انہیں چاہتے ہیں ڈاکٹر ماجد دوبندی آپ ان کا کلام سنیں اور دیکھئے کہ کس طرح سے آپ کی تنمیہات و استعارات کو اپنے فتاعت کے اندر وہ پیش کرتے ہیں اور آپ کے جو مسائل ہیں اس کی ترجمانی کے اس خوبصورت انداز میں اپنی تہذیبی روایات کے پس منظر میں کرتے ہیں جناب ماجد دوبندی سے گناریش ہے کہ وہ اپنے کلام سے آپ حضرات کو انباس موزیز حضرات آج کا یہ مشاعرہ گزشتہ سالوں کے مقابلے نسبتاً دوسری خصوصیت کا حامل ہے اور وہ یہ کہ بے انتہا سکون ہے شاید اس کے وجہ یہ بھی ہے کہ سامین کی بڑی تعداد آج اپنی نشستے لینے کے لیے بہت زیادہ پریشان نہیں ہے یہ میرے خیال میں ایک عدبی سکوت ہے جس عدبی سکوت میں حاضری کے لیے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں ایک تازہ غزل سے پہلے میں چار چار مصرے آپ کے خدمت میں پیش کروں گا ذرا سا حوصلہ بڑھا دیں گے تو میرا حوصلہ اور بڑھے رکھ پیش کرتا ہوں حضرات الحمدللہ اللہ نے ہمارے ملک کو نفرتوں کی ہواوں سے پاک کر دیا یک جہتی کی ہوایں خدا کرے چلتے رہے ہیں مرکز کے اسی حوالے سے میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ بھی ملاحظہ فرمائے چار مصرے حضرات اللہ کا مزاج متوازن مزاج ہے اگر دنیا میں زیادہ لوگ خراب ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی بات یہ ہے کہ اچھے لوگ بھی رہتے ہیں ہمیں دیکھتے نہیں اللہ کے نئے بندے چھپے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ہی دنیا قائم ہے ملاحظہ کیجئے گا چار صوبوں میں اللہ نے ایک پارٹی کو جتایا اور اس کے بعد پورے ملک سے اسے برباد کر دیا اللہ مسلح سے کام لیتا ہے میں چار مصرے بیش کرتا ہوں ملاحظہ کیجئے گا جس نے ہم کو یہ زندگی دی ہے ساتھ ہم نے اسی کا چھوڑ دیا سنیں اترا جس نے ہم کو یہ زندگی دی ہے ساتھ ہم نے اسی کا چھوڑ دیا جب بھی فرعانیت بڑھی ہے یہاں رب نے اس کا غرور توڑ دیا جب فرعانیت بڑھی ہے یہاں رب نے اس کا غرور توڑ دیا بہت شکریہ حضرات آپ نے بہت نوازا تھوڑے سے اپنے نوازنے میں اور اضافہ کر دیجئے اور حسنہ بڑھ جائے گا پھر پڑھتا ہوں یہ چار مصرے جس نے ہم کو یہ زندگی دی ہے ساتھ ہم نے اسی کا چھوڑ دیا جب بھی فرعانیت بڑھی ہے یہاں رب نے اس کا غرور توڑ دیا آدھا بہت شکریہ اور چار مصرے حضرات سمات کیجئے گا تو عبادت کرے اگر دل سے تیرا گھر رحمتوں سے بھر دے گا تو عبادت کرے اگر دل سے تیرا گھر رحمتوں سے بھر دے گا زرہ زرہ ہے اس کے قبضے میں جب وہ چاہے حلاک کر دے گا زرہ زرہ ہے اس کے قبضے میں جب وہ چاہے حلاک کر دے گا آدھا بہت شکریہ حضرات مہین کی میں گفتگو کر رہا تھا جب الیکشن ہوئے کافی حضرات کے چہرے سامنے آئے کھل کر سامنے آئے ہماری برادری کے بھی ایک دو لوگ گئے میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کی عدالت میں اپنی بات پیش کروں جھوٹے انسان سے صدا بچنا اگر آپ کی بات ہو تو میں آپ کی دعائیں چاہوں گا جھوٹے انسان سے صدا بچنا یعنی شیطان سے صدا بچنا بیک دیتا ہے جو زمیر اپنا اس مسلمان سے صدا بچنا بیک دیتا ہے جو زمیر اپنا اس مسلمان سے صدا بچنا آدھا وزرات بہت شکریہ حمایت کمیٹی بنائی گئی تھی ملائدہ کیجئے گا پیش کرتا ہوں چار مصرے آپ کی عدالت سماعت فرمائے کچھ تو ایسے ہیں میری قوم کا جو نام بد نام کرنے والے ہیں کچھ تو ایسے ہیں میری قوم کا جو نام بد نام کرنے والے ہیں یہ ہمایت کمیٹی والے لوگ صرف پیسوں پہ مرنے والے ہیں کچھ تو ایسے ہیں میری قوم کا جو نام بد نام کرنے والے ہیں یہ ہمایت کمیٹی والے لوگ صرف پیسوں پہ مرنے والے ہیں حضرات اگرامی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم بے اقوف نہیں ہیں اتحاد نہ ہونے کی ویسے کہیں کہیں غلطی ہوتی ہے خدا کا شکر ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمیں کس کی بات ماننی ہے بدقسمت یہ ہے کہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر لوگ کیا کیا کرتے ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے لیکن ایک فنکار کی حیثیت سے معمولی سے طالبین کے حیثیت سے میرا بھی یہ فریضہ ہے کہ میں وہاں تک اپنی بات پہنچا ہوں ملائزہ کیجئے گا سوار فرمائے انشاءال کوئی پوچھے تو ان شریفوں سے کوئی پوچھے تو ان شریفوں سے فائدے کتنے ہاتھ آئے ہیں جو میری مسجدوں کے قاتل تھے کچھ امام ان کے ساتھ آئے ہیں